موسیقی موسیقی ہماری کارم فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو کشمیر کے فلیگز کی سٹریف بتاؤں گا کشمیر کے کتنے فلیگز رہے ہیں تقریباً پانچ سو ساٹھ ہی سنی سے لے کر دوہزار انیس تک تو جتنے فلیگز یہ پانچ سو ساٹھ ہی سنی سے دوہزار انیس تک کشمیر کے رہے ہیں وہ میں آپ کو ان کی ڈیٹیل آج بتاؤں گا اور ان کی پکچر ویڈا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انیس سو سنتالیس سے لے کر دوہزار انیس تک جو فلیگ ہیں جو موجودہ فلیگ ہیں وہ بھی میں آپ کو ان کی بھی پکچر اور ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو دکھاؤں گا سوچلی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیں اگر آپ کشمیر کی اسٹریز جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں پانچ سو ساٹھ عیسویں سے تیرہ سو بیس عیسویں تک کشمیر پر ہندو ایمپائر نے حکومت کی اور یہ ان کا جھنڈا تھا تیرہ سو بیس سے پندرہ سو چھاسی عیسویں تک مسلم ایمپائر نے حکومت کی کشمیر پر اور ان کا جھنڈا یہ تھا پانچ سو ستاسی سے سترہ سو باون تک مغل ایمپائر نے کشمیر پر حکومت کی اور یہ ان کا جھنڈا تھا سترہ سو باون سے اٹھارہ سو انیس عیسویں تک افغان ایمپائر نے کشمیر پر حکومت کی اور ان کا جھنڈا یہ تھا اٹھارہ سو انیس عیسویں سے اٹھارہ سو چھالیس عیسویں تک سکھ ایمپائر نے کشمیر پر حکومت کی اور ان کا جھنڈا یہ تھا اٹھارہ سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس عیسویں تک دوگرہ ایمپائر نے کشمیر پر حکومت کی اور ان کا یہ جھنڈا تھا انیس سو سنتالیس سے دوہزار انیس تک کے جو کشمیر کی فلیگز ہیں وہ چار ہیں یعنی ایک آزاد کشمیر کا فلیگ ہے ایک جمعو کشمیر کا فلیگ ہے ایک اکسائی چین کا فلیگ ہے اور ایک گلگت بلدستان کا فلیگ انڈین اکپائیڈ کشمیر یعنی جمعو اینڈ کشمیر کا جھنڈا انیس سو باون سے دوہزار انیس تک یہ رہا ہے انڈین گورنومٹ نے اگیس دوہزار انیس میں آرٹیکال 370 کو ختم کر کے اس جھنڈے کو بھی ختم کر دیا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آرٹیکال 370 اور آرٹیکال 35 اے ہے کیا تو اس ویڈیو کو رسکرپشن چک کیجئے وہاں پر آپ کو ویڈیو کا لنک مل جائے گا جس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آرٹیکال 370 اور آرٹیکال 35 اے ہے کیا اب بات کر دیتے ہیں کشمیر کے موجودہ جھنڈوں کی تو ازاد کشمیر کا جو سٹیٹ فلیگ ہے وہ ہے یہ اور اس کے بعد یہ سٹیٹ فلیگ 1975 سے چل رہا ہے ازاد کشمیر کا سٹیٹ اور سیول فلیگ ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اکسائی چین کا فلیگ جو چائنہ اکپائٹ کشمیر ہے اس کا فلیگ ہے اور اس کے بعد یہ بھی پاکستان اکپائٹ کشمیر یعنی گلگت بلتستان کا یہ فلیگ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پورا کشمیر پورا کشمیر یہ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو جھنڈے جس جس ایریے میں وہ اس ایریے کا جھنڈہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ مزار کشمیر کا اور جو سنٹر میں ہے وہ ہے جمعہ انڈ کشمیر کا ہے انڈین اکپائٹ کشمیر اور اس کے بعد یہاں سائیڈ میں آپ اکسائیڈ چین یعنی انڈیا چائنہ اکپائیڈ کشمیر اکسائیڈ چین اور اس کے بعد اوپر جی بی پاکستان اکپائیڈ کشمیر میں کہتا ہوں آپ سب کو کشمیر کے جھنڈوں کا پتہ چل گیا ہوگا جو پانچ ساٹھ ہی سویں سی دوہزار انیس تک کے تھے تو اگر آپ نئے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کشمیر کی اسٹی میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کے ساتھ جوڑے رہیے میں آپ کے لیے کشمیر سے لیٹری ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آرٹیکال 370 اور آرٹیکال 35A ہے کیا تو دسکرپشن چک کیجئے اور یہاں پر آئی بٹن کی اوپر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو